اور یہ اتنے پیارے ہیں نا ماشاءاللہ بزنی بھی کافی ہیں اور میں نے ویسے دیکھے میں فتل کے لیکن اس طرح کی ڈیزائننگ اس طرح کے میں اپنے زندگی میں پہلے دفعہ دیکھ رہی ہوں بڑے نفیس بنے میں ڈیزائننگ کو بہت پیارا بنا ہوا ہے اوپر جو ہے نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ آج پہلی دفعہ تقریبا ہفتہ ہو چکے ہیں آٹھ نو دن تقریبا ہو چکے ہیں کہ دھند جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی لیکن آج موسم جو ہے نا صبح صبح صاف ہے لیکن سورج جو ہے نا وہ کہیں سے بھی نظر نہیں آئے گا اور ناشتہ ہم باہر بیٹھ کے کریں گے کیونکہ روم کے اندر دھواں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم نے رکھ لیے جی کرسیاں وغیرہ اور ٹیبل اور اپنے گھر کے سامنے ایسے بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں یہ دیکھیں ایسے ہاں جی ریڈی ہو چکے اسلام علیکم مائیوٹی فیملی کیسے ہیں جی میرے کہتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ کرے آپ سب خیر خیرے سے ہوں تو ماشاءاللہ جی ہمارا سبس با ناشتہ جہانا وہ تیار ہو چکا ہے یہاں پہ ہے جی ساغ اور یہاں پہ ساغ والے پراتھے جو کہ سپیشل میں نے شزا صاحب کے لیے بنائے ہیں ایک یہ والا اور نیچے یہ میری سادہ پڑی ہوئی لیکن ویسے گھیو ہالی ہے اور نیچے ایک اور ان کا پراتھا پڑا ہوا ہے کھانا کھانے کے بعد پھر ہم پیائیں گے جی چاہے اور آج ہمارے پاس جی بہت دور بڑی دور بڑی دور سے ہمارے پاس میمان آ رہے ہیں اور بہت سپیشل گیسٹ رہے ہیں جو ہمارے طرف آ رہے ہیں پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو میں نے کل بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ وہ مطلب یہاں پہ انہوں نے ویلاغ شوٹ کرنا ہے تو وہ جب آئیں گے تب بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے تو یہ بھی بہت سارے کام جو ہے نا میرے ذمہ ہیں جو کہ بہت سارے میں نے کام کرنے ہیں پورے گھر کی صفائی کرنی ہے روم کی کیچن کو صاف کرنا ہے لیکن میں نے کہا سب سے پہلے ناشتہ بنانے کے بعد سب کو کروانے کے بعد باقی کام جو ہے نا وہ میں کروں گی اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب گھر میمان آتے ہیں اتنی دور سے میمان آئے ہیں پھر عورتوں کے خاص حر پر بہت زیادہ پریشانی بن جاتی ہے کہ میں یہ کام کرلوں ان کے پاس اگر دو دن بھی ہونا تو وہ بھی بہت کم ہوتے ہیں خیر انہوں نے آج ہی آنا ہے اور انہوں نے کل کل ہم جو ہے نا ہمارا ان سے رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم بارہ بجے یا ایک بجے ہم آپ کے پاس ہوں گے تو لوکیشن ہم نے انہوں کو طرف سانڈ کرنے ہیں لوکیشن کے ذریعے وہ آئیں گے تو ابھی جب پر ناشتہ کر لیتے ہیں کیونکہ پراتھے جو ہے نا تھنڈے ہو جائیں پھر زرہ بھی اچھے نہیں لگتے چاہے جو ہے وہ بھی ہماری تیار ہے لیکن وہ ناشتہ کرنے کے بعد ہم چاہے بنائیں گے دائی آج ہم نے نہیں بنائی کیونکہ میں دو دن سے جو ہے نا وہ ملائی جو ہوتی نا وہ کٹھی کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے بنانی صبح کی روٹین اور میں چاہتی ہوں کہ ملائی کٹھی ہو تاکہ ہمارا جو ہے نا وہ مکھن اچھے سے نکل آئے اور زیادہ بھی ہو ایسا ناوکہ کم ہو پھر روٹیاں بھی نہ بنیں ساگ بھی نہ بنیں صبح جو ہے نا صبح کی روٹین میں کچھ خاص ہوگا وہ پھر جب شیئر کریں گے تب بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے تب بھی جکھا لیتے ہیں کھانا اور پراتھا سب سے پہلے اور ساگ یہ وہی والا جو رات کو بنایا ہے ہم نے تھوڑا سا بنایا ہے ٹیسٹ کرنے کے لئے کہ کیسا بنا ہے ذائقہ وغیرہ کیسا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے اپنے مو میاں مٹھو ہر دفع ایسے ہوتا ہے اپنے کھانے کے میں خود ہی پھلے تعریف کر دیتی ہوں پھر بعد میں ویسے ویور بہت سا تعریف کرتے ہیں یہ نہیں کہ میں ہی کرتی ہوں تعریف تو یہاں پہ میں نے نا پوچے کے لئے مٹی بھوکے رکھ دی ہے اور یہ پانی میں نا گل جائے گی اور خود ہی پوچے بن جائے گی ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو جی ابھی میں بیڈ شیٹ لے کر آگئی ہوں اور یہ بیڈ شیٹ دو تک یہ اور ایک فیلو کوریز کے ساتھ ہے یہ میں رکھے ہوئے ہیں خاص پاس اور پر جب ہمارے گھر کوئی دور سے میمان آتے ہیں یا جب بھی کوئی میمان آئے نا تو پھر یہ میں بیڈ شیٹ بیڈ پر بھی شاتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس گھر کے لئے بیڈ شیٹ جو ہے نا میرے پاس پہلے کافی ہے اور یہ میں نے سرش رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ خراب بھی نا جب میمان چلے جاتی ہیں تب یہ اتار کے سیف کر کر آخر لیتی ہوں تو جی ابھی نا ایک چھوٹا سا جادو جو کہ آپ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں مجھے 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 اگر بات کریں گھر کی تو ماشاءاللہ صبح صبح بیگم صاحب بننا بہت زیادہ محنت کی ہے ماں جی اور بیگم صاحب بنیں سب سے پہلے تو فرنڈ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصوبتے لگ رہے اور اس کے بعد ہمارا یہ سین دیکھے جو ہمارا ویڈا ہے جو ہمارا آنگن ہے آنگن بھی سے کہتے ہیں نا تو وہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپنے کچھن کے طرف جو ہمارا اوپن کچھن ہے اسے دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ ابھی جو نا پہنچہ لگا دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہاں پر کچھ برتن وغیرہ جو ناو بیگم صاحب نے سیٹ کر دیا اور پوچھا لگا دیا یہ دیکھیں اور کچن کی دیوار جو نا یہ بلیک ہوئی تھی اور اسے بھی صحیح کر دیا یہ دیکھیں زبردست ماشاءاللہ اور بات کریں چلے کی اور چلے کو بھی ہم نے پوچھا لگا دیا تاکہ وہ جو بلیک بلیک تھا وہ ختم ہو جائیں اور پیارا لگے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کچھ اس طرح کا ہمارا کچن لگ رہا ہے اور ہمارا گھر لگ رہا ہے اور بچوں کی بات کریں تو بچے جنبو عبداللہ جنبو سو چکا ہے اور عبدالحادی جنبو ابھی تک نہیں سو رہا عبدالحادی آپ کیوں نہیں سو رہے ہو کیوں نہیں سونا نہیں آپ کو نیند نہیں آتی کیوں اور یہاں پہ دیکھیں یہ کیا گھر رہے ہو اس طرح نہیں کرتے یہ ہم غلط کر رہے ہو یہ دیکھیں اس کا کام چک کریں تو ماشاءاللہ جی عبدالحادی جنبو ہو چکے ہیں تیار آپ کے پاس کون آرہا ہے کون اچھا جی عبدالحادی کی شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو میں پجابی بچھنا دس دینا ساڑے گھر جنبو پرانے آنے پہنے مطلب کے مہمان آرہا ہے ایسے نہ عبدالحادی کیونکہ عبدالحادی کو اردو نہیں آتی اور ایک کمنٹس آیا تھا کہ مجھے اس بات کی حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ دونوں اردو بولتے ہیں اور بچے پجابی بولتے ہیں یہ کیا ہے بتائیں آپ یہ ہم پہلے بھی کافی طور پہ بتا چکے ہیں کہ ہمارے گھر میں باقی سارے افراد پنجابی بولتے ہیں ہمارے باقی بچے جو ہیں نہ صرف ہم دو میں اور شہزاد ہم صرف اردو بولتے ہیں بلوگ میں بھی اور بچوں ساتھ بھی اردو میں بات کرتے ہیں لیکن باقی سارے ہی پنجابی بات کرتے ہیں تو یہ ریزن ہے کہ ہمارے بچے پنجابی بولتے ہیں اس لیے کوئی بات نہیں آپ بھی صبر کریں پنجابی بولتے ہیں ہمارے ہاں جتنے بھی ہیں نا پنجابی کوئی اتنی بری زبان بھی نہیں ہے کہ آپ تتہ کے بچوں میں تمیز نہیں ہے اللہ معاف کرے ایسی بات نہیں ہی پنجابی بولتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے بچوں میں تمیز نہیں ہے چھوٹے چھوٹے ہیں میں ان کو کافی کوشش کرتی ہوں کہ ان کو ہر بات میں سکھاؤں اچھی تربیت ان کی کرواں انشاءاللہ جی ان کو اچھے بڑے سکول میں ڈالیں گے اور وہ اردو ہی بولیں گے جب انہوں نے سکول جانا ہے تب کیا پنجابی تھوڑی بولیں گے اب وہ اردو ہی بولیں گے تو آپ تھوڑا سب رکھا کریں آپ ایسے جو ہے نا کسی بھی بات نہ کہا دیا کریں بہت سارے ایسا کمنٹ آتے ہم کسی کا جواب نہیں دیتے ہیں بھی کہنے والوں نے کہا نہیں ہوتا کیونکہ سب کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے سو گائز اس وقت جو کیمرے پہ آپ آواز سن رہے ہیں یہ ویلجن سائٹر والے کی ہے جس کو سارے ویلجن سائٹر والا بھائی کہتے ہیں میرا نام سلیمی قبھال ہے اور آج میں ان کے پاس ایسے گیسٹ آیا تھا انہوں نے ساگ بھی پنایا ہے مکہی کی روٹی بھی چائے بھی اور ساتھ میں بڑی مزے مزے کی جو ہے نا انہوں نے چیزیں کھلائی ہیں تو اگر کوئی ایسا سبسکرائبر یا ایسا ویڈیو دیکھ رہا ہے جو میرا سبسکرائبر ہے ٹرو والا ویسے تو بہت ہے تو لازمی آپ نے ان کے ویڈیو کو ان کے چینل کو بھی دیکھنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور فیڈبیک بھی دینی ہے انشاءاللہ ملے گی بلکل جی اور میں اپنے ویور سے یہ ریکسٹ کروں گی کہ ویلجن سائٹر ویسے یہ جو چینل کسی تعریف کے مطاج نہیں ہے اور کسی تعریف کے مطاج نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہمارے ویور دیکھ رہے ہیں ان سے میں ریکسٹ کروں گی کہ ویلجن سائٹر چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے تاکہ بھائی کے حوصلہ افضائی ہو اتنی دور سے ہمارے پاس میمان ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی الحمدللہ جی کھانا ہمارا تیار ہو چکا ہے اور ہمارے جو گیسٹر تھے کب سے ہم ذکر کیا جا رہے تھے وہ بھی ماشاءاللہ خیر خیریہ سے پہنچ آئے ہیں اور معذرت جی ہم پہلے کوئی جو ہینا سین نہیں بنا سکے ویلوگ نہیں بنا سکے کیونکہ بہت زیادہ بیزی تھے کیونکہ ہمارے جو گیسٹر ہیں بھائی لوگ اتنی دور سے آئے ہیں تو ہماری یہ کوشش تھی کہ ان کو کوئی مسئلہ نہ بنے وہ اپنا ایزی جو ہینا ویلوگ شوٹ کر لیں مارا کے ہم تو بعد میں شوٹ کرتے رہیں گے تو ابھی جب لوگوں کو کھانا میں دکھا دیتے ہیں یہاں پہ جو ہنا میں نے ساگ تیار کیا ہے اور ایدھر ہیں جی مکی کی روٹیاں یہ دیکھیں ابھی میں نے تازہ تازہ بنائی ہے پر میں ٹام کے رکھی ہوئی اور ساتھ ہے جی لسی تو ابھی بھائی لوگوں کو دیتے ہیں جی کھانا اور یہ برطن جو آپ لوگ ہمارے بلوگ میں نہیں ہوں دیکھ رہے ہوں گے اور یہاں پہ بھی کچھ پڑے ہوئے ہیں اور یہ اتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ وزنی بھی کافی ہیں اور میں نے ویسے دیکھے میں پتل کے لیکن اس طرح کی ڈیزائننگ اس طرح کے میں اپنی زندگی میں پہلے دفعہ دیکھ رہی ہوں بڑے نفیس بنے میں ڈیزائن ان کو بہت پیارا بنا ہوا ہے اوپر جو ہنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں وہاں پہ بھی جو ہنا کچھ لگے میں برطن اور ماشاءاللہ ان کی ڈیزائننگ بڑی کمال کی ہے تو یہ سارا سیٹ اپ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف ہماری جو مہمان مہمان آئتنا ان کے لئے ہوا تھا اور ویلاغ ہم نے سٹارٹنگ میں نہیں بنایا کیونکہ بیگم سب حروم کی صفحی کر رہے تھی اور اس کے بعد ہم نے نہیں بنایا کیونکہ ہم ان کے ویلاغ کے لئے سارا کام کر رہے تھے تو صرف ابھی آپ لوگوں کو دکھانا تھا کہ بھئی ابھی ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا ویلاغ کہاں تک پہنچا ہے تو ابھی یہ جو کھانا وغیرہ بنا ہے اور ابھی ٹائم تین بھج چکے ہیں اور یہ کھانا وغیرہ ان کو دیتے ہیں اور اس کے بعد باقی پھر دیکھتے ہیں ٹائم تکو گا اللہ حمدللہ جی کھانا سب نے کھا لیا بھائی لوگوں نے بھی ابھی میں نے چاہی تیار کی ہے تھنڈ بھی بڑھتی جا رہی جیسے جیسے سوچ ڈھلتا جا رہا ہے تھنڈ بڑھتی جا رہی اور ابھی جی گرما گرم چاہے اس سے پہلے تھنڈی ہو تو دیتے ہیں جی بھائی لوگوں کو چائے کے ساتھ جی مٹھائی بھی میں نے کہا یہ مجھے یاد نہ پھول دے اور یہ بھائی لے کر آئے مٹھائی بہت زیادہ سپیشل ہے بہت ہی مزیدار ہے لک دیکھیں جی اس لگتا جیسے کوئی شوارما ٹاپ کو چیز بنی ہوتی نا ویسے لگ رہے یا برگر ہو لیکن یہ کھانے میں بہت مزیدار ہے ساتھیں جیسے کوئی Nabata جیسے کوئی بھرائی دنیا کروہ ساتھیں گھر عبدالحادی کو اور عبداللہ کو دونوں کو بخار ہو گیا پہلے عبداللہ کو بخار تھا اور ہم اسے لے کے گئے اور جیسے گھر پہنچے عبدالحادی کو بخار ہو گیا تھا اور یہاں پہ ان کے کچھ میڈیسن جانا پڑی ہوئی ہے ایک یہ والی ہے یہ والی ایک ہے اور دوسری یہ والی ہے یہ دیکھے اور ایک یہ والی ہے یہ دیکھے اور عبداللہ کو تو تین دن ہو گئے بخار ہے ہم ڈیلی لکھ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور عبدالحادی مانشل اچھا خاصا تھا شام کو بس پتے نہیں چلا اسے بخار ہو گیا میرے خیال میں سب یہی کہہ رہے تھے کہ اسے نظر لگ گئی ہے تو آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ ہمارے دونوں بچے جنا وہ تندر اس پہ ہو جائے اور ابھی رات ہو گئی ہے تو ویلاغ کینٹ کرتی ہے آج ویلاغ اتنا خاص نہیں بن سکا اس کے لیے معذرت کیونکہ مہمان آئے ہوئے تھے اور مہمانوں کو ٹائم دیا ہم نے تو اس ویسے ہمارا ویلاغ چھوٹا سا ویلاغ ہے اتنا لانگ ویلاغ نہیں بن پایا تو انشاءاللہ صبح دیکھیں گے ایک اچھا سا آپ لوگوں کے لیے ویلاغ لے کے آئیں گے تو عبداللہ اب کیسے ہو یہ دیکھیں آنکھوں میں پانی بھی آ رہا ہے اور عبدالحادی دیکھیں کیسے لال سرک ہوا کڑا ہے آنجی جی جی عبداللہ نے زد کیا کہ میں نے آپ کے گودھ میں آنا ہے بستر پہ میں نے نہیں سونا تو جب ان کو بخارف گرہ ہوتا ہے نا ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو یہ تھوڑے سے زدی سے ہو جاتے ہیں اور پھر ہم بھی نہ کچھ ہی کرتے ہیں کہ ان کی ہر بات جو نہ وہ مانے تو ابھی ویلاغ کے ہی ان کرتے ہیں میڈیسن دے دی ہے دعا کے لیے گا باکہ انشاءاللہ صبح جو بھی ہوگی صورتحال آپ لوگوں کو بتائیں گے تو ملیں گے کسی نیکسٹ ویلاغ میں تب دیکھ لیں جی اللہ حافظ